بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت اور اسریل پاکستان پر حملے کی خواہش رکھتے ہیں دونوں ممالک پاکستان کے اساسوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اسریل پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے بھارت پاکستان کے خلاف اس لیے کروائی کرنا چاہتا ہے تاں کہ وہ دنیا کی توجہ ہٹا سکے پاکستان نے بھارت کے اندر گس کر کروائی کی اور چین نے بھارت کے تمام علاقوں پر قبضہ کیا جبکہ پاکستان اور چین ایک ہیں یہاں پر دیکھیں کہ ایک طرف سے پاکستان حملے کر رہا ہے تو دوسری طرف سے چین بھارت کے اندر گس رہا ہے اور اس چیز کا اب حل کیا ہے بھارت چاہتا ہے پاکستان کے خلاف معاملات کو خراب کرنا اور دنیا کی توجہ ہٹانا اور اسی وجہ سے بھارت اسریل کی سپورٹ حاصل کر کے پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرنے والا تھا اور ہمارے حکومتی ذرائق کو پتا چل گیا دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اگوانیسان سوبہ ننگرہار میں فوجی بیس پر کار بم حملہ پندرہ اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں اور متعد زخمی ہیں کار بم حملہ سوبہ ننگرہار کے ظلہ شہرازاد میں فوجی بیس پر کیا گیا اگوان میڈیا کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے آج کی ویڈیو میں مکمل رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بھارت اور اسریل پاکستان کے کتنے علاقوں پر حملہ کرنے والے تھے کہ ہمارے حکومتی ذرائق کو پتا چل گیا اور اسریل اور بھارت کے اس ارادے پر پانی پھیر دیا دوسری طرف ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سوبہ ننگرہار میں جو فوجی بیس پر کار بم دھماکہ ہوا ہے اس کے پیچھے کون ہے مزید ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹے جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ حکومتی ذرائع نے کہا ہے کہ پاکستان پر حملے کی تیاریوں میں بھارک کے ساتھ اسریل کی سازش بھی شامل تھی بھارک نے راجستان کی جانب سے حملے کا منصوبہ بنایا تھا تفصیلات کے مطابق حکومتی ذرائع کا کہہ رہا ہے کہ بھارک اور اسریل پاکستان پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے پاکستان کی انٹیلیجنس اجنسیوں کو حملے کی تیاری کا علم ہو گیا تھا جس کے بعد پاکستان نے بتا دیا تھا حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے جیسے پاکستان پہلے بھی بھارک کو سرپرائز دے چکا ہے اسی طرح اب بھی بھارک کو سرپرائز ہی ملے گا بلکہ اب ہمارے سکاری ادارے کیا چکی ہیں کہ پہلی کی طرح اب ہم نے کوئی بھی ابینندن بھارک کے حوالے نہیں کرنا کیونکہ بھارک پھر میڈے پر آ کر کہتا ہے کہ پاکستان ہم سے ڈر گیا تھا جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے ابینندن کو واپس کر دیا تھا ذرائع کا کہنا تھا کہ بھارک نے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تھی جنگ مسلط کرنے کی کوشش میں بھارک کے ساتھ اسریل اور ایک اور ملک بھی شامل تھا حکومتی ذرائع کے مطابق بھارک نے راجستان کی جنب سے حملے کا منصوبہ بنایا اطلاعات کے بعد پاکستان نے بھارتی منصوبہ بندی سے متعلق بھارک کو اگاہ کیا تھا اور حملے کی منصوبہ بندی کا علم ہونے کے بعد ائر سپیس بند کر دی تھی اور پاکستان کی جنب سے تیارے گرانے کے بعد واضح پیغام دیا گیا تھا کہ حملہ ہوا تو موت تو جواب دیا جائے گا بھارت چاہتے اپنا حساب کتاب برابر کرنا پاکستان نے بھارت کے نہ صرف جہازوں کو گرائے تھا بلکہ ان کے پیلٹ کو بھی پکڑا تھا جس سے بھارت کے ایک تو جہازوں کی مارکیٹ گر گئی دوسری طرف بھارت کی آرمی کا جو عزت ہے وقار وہ بھی ختم ہو گیا مودی سرکار پوری دنیا میں بدنام ہوئے بھارت میں اس بات پر بہت ہی زیادہ تنقید کی گئی اور مودی سرکار کے حکومت پر سوال کیے گئے کیونکہ اس کے پیچھے مودی ہی تھا مودی نے اپنی آرمی کو کہا تھا کہ جائیں پاکستان پر اٹیک کریں موسم خراب ہے ہمارے جاز ان کے ریڈار میں نہیں آئیں گے پھر کیا صورتحال ہوئی وہ پوری دنیا جانتی ہے ذرائع نے بتایا اسریل کی کوشش ہے پاکستان برای راست ان سے بات کریں اسریل کی کوشش ہے پاکستان کے ایٹمی اساسوں کو نقصان پہنچایا جائے فلسطین میں اسریلی مظالم کی صورت میں بات نہیں کی جا سگی پیارے دوستو حکومتی ذرائع کا کہنا تھا بالاکورٹ میں بھارتی در اندازی کے بعد پاکستان نے صبر و تحمل کا مزارہ کیا تھا اگلے روز دوبارہ در اندازی کی صورت میں واضح جواب دیا گیا جبکہ پاکستان کے جنب سے بھارتی پیلٹ کی رہائی کے اقدام کو عالمی سطح پر بھی سہر آیا گیا تھا لیکن بھارت نے اس چیز کا غلط استعمال کیا اور بھارت اب پہلی کی طرح بھول میں نہ رہے بھارت اگر اسریل کے ساتھ پھر حملہ کرے گا اسریل کے پیلٹ کو بھارت میں بلائے جاتے ہیں اور بھارتی جازوں کا استعمال کیے جاتے ہیں اب اسی طرح کی کوئی بھی کروائی ہوتی ہے تو پاکستان جواب دینے کے لئے مکمل طور پر تیار بیٹا ہے کمرجیویر باجوے نے ایل او سی کا دورہ کیا اور اپنے جوانوں کو کہا کہ ایک گولی کے بدلے دس گولییں چلاؤں اب پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا ہم ملک کے پاکستان پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے ذراعی نے بتایا پاکستان مختلف تنظیموں کو غیر مسلح کر کے قومی دہارے میں شامل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے یاد رہے کہ بھارت کے جانب سے پلوامہ حملے میں کوئی ایکشن ایبل ثبوت بھی نہیں ملا تھا پلوامہ حملے میں کوئی نائن اسٹیٹ ایکٹر تک شامل نہیں تھا حکومتی ذراعی نے کہا بھارت کی پلوامہ حملہ کرا کے ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی منصوبہ بندی جو تھی وہ بھی ناکام ہو گئی تھی عالمی برادری نے کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی تھی اور عالمی سطح پر پاکستان کا امیج بہتر رہا ہے ذراعی کا کہنا ہے کہ راجستان کے راستے پاکستان پر حملے کے ساتھ مزیل حملوں کا بھی منصوبہ تھا مزیل حملوں میں پاکستان کے آٹھ سے دس مقامات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی تھی پاکستان کی جنب سے جوابنگ نو سے زیاد مقامات کو ترگٹ کر لیا گیا تھا لیکن بھارت کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتا اسریل کی سپورٹ بھارت اس وقت لے رہا ہے لیکن مشکل وقت میں امریکہ کی طرح اسریل نے بھی سیڈ لینڈ پر ہو جانا ہے بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھارت کیا کرے لیکن بھارت ہمیشہ کی طرح اب بھی کوئی غلط فیصلہ کرے گا تو اس کو موت اور جواب دیا جائے گا پہرے دوستو دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگوان سان کے صوبہ ننگرہار میں فوجی بیس پر کار بم حملے میں پندرہ اہلکار ہلاک ہو گئے اگوان میڈیا کے مطابق کار بم حملہ صوبہ ننگرہار کے ظلہ شہرزاد زادہ میں فوجی بیس پر کیا گیا جس کے نتیجے میں پندرہ اہلکار ہلاک ہو گئے جبکہ متحد افراج زکمی بھی ہوئے گجیس سے روز اگوان سان پاکستان کو مطلوب کل ادم تنظیم لشکر اسلام کا سربراہ منگل باغ افریدی بھی بم دھماکے میں ہلاک ہو گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اگوان سان کے صوبہ ننگرہار میں برودی سرنگ کے دھماکے میں منگل باغ اور اس کے تین ساتھی مارے گئے اگوان صوبہ ننگرہار کے گورنر زیو الحق نے منگل باغ کی ہلاکت کی تزدیق کر دی تھی پہرے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ اور باپ کو ہماری پسند آئی ہوتے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رہے سے میں ضرور اگاہ کیجئے گا پاکستان زندہ بعد